یہ دیکھیں دوستو کیا ہی لذیذ بٹر پنیر بنی ہے ہماری ایک دم جبردست اس کو ہم انجوائی کریں گے فلکے کے ساتھ اس کو آپ پرانٹوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے آپ دیکھیں یہ ویڈیو کتنا آسان ہے یہ بنانی بٹر پنیر ہم نے لیا ہے یہ آدھا کلو پنیر اس کے ہم نے کیوبز ایسے کاٹ لی ہیں ایک دم سکوئر میں بڑے بڑے اور اس میں ہم تھوڑا سا لگا رہے ہیں یہ تیل یہ بات جا رہا ہے یہ تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ڈیگی لال میرچ اور جا رہی ہے یہ تھوڑی سی حلدی بس اب کیا ہے اب ہمارا فیوریٹ کام ہوگا ہم ان کو مسالوں میں لوٹ پوٹ کریں گے پنیر کو تو دیکھئے اس طریقے سے آپ ان سب کو مسالوں میں لوٹ پوٹ کر دیجئے تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ پنیر کے اندر ایک تھوڑا سا فلیور آئے گا اور یہ بہت ہی جبردست بن کر کے آئے گی یہ ہوگئی ہے مسالوں میں لوٹ پوٹ پنیر ہماری اس کو اب ہم تھوڑی در کے لئے ریسٹ ہونے کے لئے رکھتے ہیں تب تک ہم اپنی باقی کی پرپریشنز کر لیتے ہیں بٹر پنیر بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا یہ پین اس میں لے رہے ہیں ہم دو ٹیبل سپون تیل اس کو گرم ہونے دیتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا اور اب ڈال رہے ہیں ہم اس میں یہ پیاج ان کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے دوستوں اب ہم اس ٹیج میں اس کے اوپر ڈال رہے ہیں ایک ٹیبل سپون گارلک اور ایک ٹیبل سپون ادھرک اپ پیس اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے سوٹے کر لیتے ہیں پس کلاس طریقے سے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کو پر ٹیماتر تو دوستوں اب ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر اپنے ٹیماتر ان کو بھی اچھی طریقے سے سوٹے کر لیں گے تو دوستوں ہمارے ٹیماتر بھی سوٹے ہو رہے ہیں اب ہم اس ٹیج میں اس میں ڈال رہے ہیں دس پندرہ کاجو کے پیسے اور اب اسی ٹیج پہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں یہ دھنیا پاوڈر ساتھ میں جاری ہے ڈے گی لال مرچ ہلدی پاوڈر تھوڑا سا جیرہ بھنا ہوا ہلکا سا گرم مسالہ پاوڈر سب کو بھی اچھی طریقے سے نکس کر دیجئے یہ جو ہمارا سارا جو مسالہ آپ دیکھیں آپ بنتے ہوئے یہ سارا جائے گا مکھی میں پسنے کے لیے تو دوستوں ہمارا مسالہ پیار ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مکھی میں گراؤنڈ ہونے کے لیے ہماری ہلس کریں اور اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لیے رہتے ہیں تو دوستوں اسی پین میں اب ہم اپنی پانیر کو ہلکا سا بھون لیتے ہیں آپ کو بس ہلکا سا تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے اس کو زیادہ مت کریے گا تاکہ اس میں جو ہم نے مسالہ لگایا ہے ہلدی لال مرچ وہ سب پاک جائے تو ہماری پانیر ہو گئی ہے ساٹے اس کو نکال دیتے ہیں تو دوستوں یہ ہمارا پانیر کا جو مسالہ ہے پس چکا ہے مکسی میں اس کو اب ہم چھننی میں چھان رہے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کو بلکل بھی مت مسک کیجئے گا کیونکہ یہ بن رہی ہے بٹر پانیر اس میں آپ کو کوئی بھی ٹماٹر کے ریشے یا کسی بھی چیچ کے ریشے نہیں آنے چاہیے موں میں ایک دم بیل بٹی فلیور آنا چاہیے تو اس کے لئے یہ کیا جا رہا ہے دوستوں ہمارا مسالہ ہو گیا ہے تیار اب ہم فائنل سٹیجز کی تیاری کرتے ہیں بٹر پانیر کی اس کا نام ہی ہے بٹر پانیر تو بٹر تو ابھی تک ہم نے اس کے اندر ڈالا ہی نہیں ہے اب جا رہا ہے اس کے اندر کافی سارا سا بٹر ہم نے لیا ہے امول کا سالٹڈ بٹر اور اسی کے ساتھ جاری ہے یہ رچ ویل بٹی کریم سانس جو کی ہم نے بنائی تھی ٹماٹر سے پیات سے لیسن سے اور پھر ہم نے اس کو چھانا تھا اچھی طریقے سے تو یہ بھی چلی گئی ہے اس کو تھوڑا سا اور کلر اور ویلوٹی فلیور دنے کے لئے یہ جاری ہے کریم بلکل ہی آپشنل ہے اس سے ہی بٹر پانیر کا فلیور آئے گا جبردست ایک دم تو یہ چلی گئی تھوڑی سی کریم ہیوی کریم لیے ہیں ہم نے کلر دیکھئے اس کا آنے لگا ہے جبردست اسی سٹیج پہ جاری ہے یہ ستوری میتھی اس کو بھی اچھی طریقے سے کریے مکس اور اب جارہا ہے اس کے اندر ایک سیکرٹ انگریڈین جس کا کی نام ہے ٹماٹو ساوس یہ گئی ٹماٹو ساوس ایک سپون فل یہ بلکل بھی آپشنل نہیں ہے جرور ڈالیے گا اس سے پھلیور آئے گا سب کچھ جا چکا ہے اس کے اندر ان کو اچھی طریقے سے کریے ویسک اور ڈالیے اپنی پانیر اس کے اندر مسالے کے اندر آرہا ہے ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا جارہا ہے رائز وینیگر ایک ٹیبل سپن رائز وینیگر ایک جبردستہ فلیور لائے گا اس کے اندر کوئی بھی وینیگر ڈال سکتے ہیں ہم نے رائز وینیگر ڈالا ہے بس دوستو اب ہم ایک منٹ دے اس کو ڈھککن لگا کے بند کر کے رکھ رہے ہیں والا یہ دیکھئے یہ تیار ہے ہماری بٹر پانیر اب ہم اس کو سرب کرتے ہیں تو دوستو یہ جاری ہے ہماری جبردست بنی ہے یہ بٹر پانیر ایک دم لذیذ دیکھ رہی ہے لوک وائز کری دیکھئے آپ اس کی کیا ہی ویلوٹی ہے جبردست بنی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تو بچے جو ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور ریسٹورانٹ کا نام بول گے لازٹ میں آپشنل ہے اس کے اوپر اگر آپ کو دھنیا پتہ ڈالنا ہو تو ڈالیے نہیں ڈالنا ہو تو یہ ایسے بھی بہت اچھی دیکھتی ہے میں اس کے اوپر دھنیا پتہ لگاؤں گا یہ گیا دھنیا پتہ اور اگر آپ کو اس پہ کریم ڈالنی ہو تو ڈالیے اور اسی ڈال دیتے ہیں ہم یہ اوٹ کی کریم تو یہ دیکھئے دوستو یہ تیار ہے ہماری بٹر پنیر جبردست بنی ہے لا جواب بنی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگاؤ تو آپ مارے چنل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جب آپ جب ویڈیو کوشکی شکریہ اور ہیں